دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فیرتی کرکٹیم ورل کب بھی جیت جائے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روہت کے بعد دہڑتے ہوئے نظر آئے میدان میں آج سور کمار یادو اور وراد کھولی اور دونوں کھلاڑیوں نے مل کر کیسے کمار ہی توڑ کے رکھ دی ہو اسٹریلیا کی ٹیم کی اور جتا دیا فیرتی ٹیم کو تیسرا ٹی ٹوینٹی اور یہ سیریز بھی لیکن دوستو ان دونوں جہبازوں کی بلے بازی کا پورا ہائی لائٹ آپ کو دکھانے والے ہیں پرانتو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دوستو روہت شرما سور کمار یادو اور مہندر سنگھ دونی میں بہتر کون کھلاڑی ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو کہتے ہیں کہ بھراتر اور شیلیا کی ٹیم کے بیچ میں مقابلے نہیں بلکہ جنگ ہوتی ہے اور ایسی ہی تین میچوں کی جنگ ہم نے تین میچوں کی اس ٹی ٹوینٹی سیریز میں دیکھی اب تک ہم نے اس ٹی ٹوینٹی سیریز میں دیکھا تھا پہلے مقابلے میں ہم بڑی بری طریقے سے کلوس کول پر آ رہی لیکن دوسرے مقابلے کو بھارش ہو یا کچھ بھی آپ دکیوں نہ ہو ہم نے بڑی شام سے جیتا اور اب جب تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ شروع ہوا تو دوستو پھائر تک رکٹ ٹیم کے خلاف اور شیلیہ ٹیم دہاڑتے ہوئے میدان میں اتری تھی ایک خائل شیر کی طرح دوستو روہیت نے ٹوز جیتا پہلے گیندبازی چنی لیکن گیندبازوں کی حضامت بنا کے رکھ دی کیمرون گرین نے اس بار بھی دوستو تابر توڑ چوکے اور چھکے جڑتے ہوئے اس نے کسی بھی گیندباز کو سانس تک نہیں لینے تھی آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھائر تک ہلاڑیوں کی دھولائی کرتے ہوئے اس کھلاڑی نے دھائی سو کے سٹوائک ریٹ کو برقرار رکھا چار چوکے بھی لگائے تین چھکے بھی لگائے انیس گیند میں پچاسا تو لگائے ہی تھا جاتے جاتے ایک گیند میں بابون رنچڑ گئے لیکن اس کے بعد دوستو بھلا ہو ہمارے بھارتی گیندبازوں کا جنہوں نے سولیڈ کم بیک کر آیا اکشار نے پہلا وگٹ لیا تو چہل کا کیا ہی کہنا دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنی گیندبازی کے جال میں میکسی کو بھی فانس لیا اور پھر سٹیو سمیت کو بھی آؤٹ کرا دیا تھا دوستو آسٹریلیا ٹیم اپنے بڑے وگٹ تو کھو چکی تھی لگ رہا تھا کہ مقابلہ بھارت کے بکش میں آ جائے گا کہ تب ہی آسٹریلیا کی ٹیم کے کھلاڑی جو کی میچ پلٹنے کے لیے فیمس ہیں اپنی خوبی دکھاتے نظر آئے ٹیم ڈیوڈ کے ستائیس میں چوون رن ہو جوش کے چوبیس رن ہو افر جاتے جاتے دینیل سیمس کے وہ 28 رن کیوں نہ ہو یہ سبھی پاریاں مل کر دوستو ٹیم کو دوستو کے قریب لے گئی اور بھارتی گرگر ٹیم کو پھر لکشے ملا پورے 187 رن کا دوستو ہیدراباد کا میدان گوا ہے یہاں پر 187 رن کا لکشے کوئی آسانی سے چیز نہیں ہو جاتا پچھ دونوں ٹیموں کے لیے انکول ہوتی ہے سیکنڈ انکس میں بھی بھارتی ٹیم کے سامنے چیلنج تھا لیکن روہید شرما کی ٹیم کے سامنے وہ چیلنج جھوٹا پڑتا ہوا نظر آیا جب میدان میں آج بھارتی کھلاڑیوں نے اپنی بلے بازی سے مقابلے کو ایک طرفہ بنا دیا تھا دوستو میدان میں شروعات کرنے کے لیے اترے تھے روہید شرما اور کیل راہول بھارت کی شروعات کے بارے میں تو کیا ہی ذکر کیا جائیں پہلے اوور میں کیل راہول صاحب پانچویں گند پر ایک رن پر آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ بھارت کے لیے جھٹکا ضرور تھا لیکن کیل راہول سے پہلال کچھ زیادہ ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں پرانتو بڑا جھٹکا تب لگتا ہے جب ہماری ٹیم کے کپتان صاحب ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں دوستو روہید شرما بڑے اکرامک انداز سے بلے بازی کر رہے تھے سیم جیسے کہ کیمرون گرین کر کے گئے ایک چھککا و دو چوکے لگا کر روہید کیچ اوٹ ہو جاتی ہیں یہ امید بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن دوستو اسی امید کو زندہ کرتی ہے پھر ویرات کو ہلی اور سور کمار یادف کی یہ بے مثال چوڑی جس نے آج مقابلے کو واقعی میں ایک طرفہ بنا کر رکھ دیا دوستو سور کمار یادف کو ہم یوں ہی نئی سکائی کے نام سے پکارتے ہیں جب پلے پر گیند لگتی ہے تو سیدہ سکائی میں ہی جاتی ہے اور یقین مانیے آج سور کمار یادف نے ہر ایک گیند کو سکائی میں ہی پہنچانے کا کام کیا اب آپ اسی ایک آنکڑے کو سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سور کمار یادف نے کس طریقے سے پروس کر چوکے اور چھکے لگائیں ہوں گے اوشریلیا کھلاڑیوں کو دوستو ماتر تئیس گیندوں میں اس کھلاڑی نے چار چوکے لگائیں دو گگنچوں بھی چھکے لگائیں اور ایک سو پچھتر کے سٹرائی کریٹ سے ماتر چوبیس گیندوں کے اندر پیتالیس رنگ تک پہنچ گئے تھے دوسری اور ویرات کوہلی کو بھی ساس مل گیا سور کمار یادف کی پاری کو دیکھ ایک لمبے اٹھ سے بعد ٹی ٹوئنٹی میں ہمیں ویرات کوہلی میدان میں سٹ ہوتے نظر آئیں افغانستان کی ٹیم کے خلاف ویرات کوہلی کا لگایا ہو شتن اس کی یادیں آج تازہ ہو گئیں کیونکہ دوستو بھارت کے پور کپتان ویرات کوہلی کے بلے سے بھی آج بڑی تیجی سے تین چوکے اور دو شامدر چھکے نکلیں اور وہ بھی 37 سے 40 رنگ پر پہنچ گئے تھے دوستو ان دونوں کی لڑیوں نے سما باندیا تھا جس بھائر تکرکٹ ٹیم کو 80 گیندوں میں لگ بگ 130 رنگ چاہیے تھے اب اسے ماتر 50 گیندوں کے اندر 80 سے 85 رنگ چاہیے تھے آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا کرنٹ رن ریٹ ہی 10 کے اوپر جا چکا تھا تو جیت بھلا کہاں دور تھی اس کے بعد دوستو ان دونوں کی لڑیوں نے بلے بازی کے اسی فلو کو جاری رکھا اور آگے جب زورت پڑی تو پانڈی اور دنش کارتک نے آ کر وننگ شوٹ لگا کر اپنی ٹیم کو وجہ ہی بنا دیا اور بھارت کے ماتے پر وجہ تلک لگا دیا ہے وولڈ کپ سے پہلے یہ سیریز کو جیت کرے دوستو یہ جیت نہیں پرمان ہے کہ وولڈ کپ میں ہماری ٹیم ہی جیتے کی لیکن آپ سبھی آج کے میچ میں روحی شرما سے لے کر سورکمار یادب اور سورکمار یادب سے لے کر ورات کولی کی پلے بازی کو تس میں سے کتنے نمبر دیں گے اور آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس بار وولڈ کپ بھارت اور پاکستان میں سے کون جیتے گا اس بات کا بھی جواب نیچے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور دیجئے اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دھنے بات